سرکاری ملازمین سرکاری ملازمین کی تنخوہوں میں اضافہ کے حوالے سے آنیول بجٹ میں کچھ پروپوزلز سیرے غور ہیں اور امید ہے کہ ایک اچھی خبر سرکاری ملازمین کو سننے میں ملے گی پچھلے ایک سال میں جو مہنگائی میں اضافہ ہوئے وہ تقریباً پچاس فیصد ہیں اور سرکاری ملازم بھی بہت بری طرح متاثر ہوئے ہیں اس مہنگائی سے اور ان کی قوت خرید بہت کم رہ گئی ہے جیسے بزنس انڈیویزلز یا باقی لوگ جو وہ اس مہنگائی سے متاثر ہوئے ہیں اسی طرح سرکاری ملازمین بھی بہت بری طرح متاثر ہوئے ہیں آج ہم دیکھیں گے کہ کیا تجابیز اس وقت زیرے غور ہیں تو گریڈ ون سے لے کر پی پی ایس ون سے لے کر بی پی ایس ٹوانٹی ٹو تک سیلری میں اضافہ کے لیے کچھ تجابیز زیرے غور ہیں جس میں بیس پرسنٹ تیس پرسنٹ یا پچاس پرسنٹ جو انکریز زیرے غور ہے اور اس حوالے سے ڈیفرنٹ آلاؤنسز جو ہیں ان کی ٹیکسیشن کے حوالے سے ان کی انکریز کے حوالے سے بھی تجابیز زیرے غور ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کیا انکریزز ہیں جو اس وقت دیکھی جا رہی ہیں فینانس منسٹر اپنی ٹیم کے ساتھ بجٹ میکنگ پروسس میں انوالو ہیں اور اس وقت اگلے دو سے تین دنوں میں امید ہے کہ بجٹ پیش کر دیا جائے گا تو اس حوالے سے نہ صرف سرکاری ملازمین بلکہ پینشنرز کی تنخواہوں میں اضافے آہ کا بھی امکان ہے تو کابینٹ کی طرف سے یہ سجیشن دی گئی ہے کہ پینشنرز کی آہ یعنی جو ریٹائر گورنمنٹ سربنٹس ہیں ان کی پینشن میں بیس فیصد اضافہ کیا جائے اور اس کے علاوہ کچھ ایڈھاک آہ ریلیف میرز بھی لیے جا رہے ہیں اور نو جون کو اس کی اپروول ہوگی تو اس حوالے سے آہ دیفرن گورنمنٹ سربنٹس کی طرف سے آہ کچھ ریکویسٹ بھی گئی ہوئی ہیں اور بجٹ پروپوزل میں ان کو شامل کیا جا رہا ہے اور جیسے کہ میں نے کہا کہ تین تجاویز زیرہ غور ہیں بیس فیصد تیس فیصد اور پچاس فیصد انکریز کرنے کے لیے اور پینشن کے حوالے سے یہ ہے کہ پینشن میں بیس فیصد انکریز کی کنجائش ہے اب کابینہ نے جو مشورہ دیا ہے یا جو سجیشن اس وقت زیرہ غور ہے اس میں ہائرنگ الاؤنس ایڈھاک الاؤنسز میڈیکل الاؤنس اور ٹریبلنگ اینڈ کنوینس الاؤنس جو ہے اس میں انکریز کی پروپوزل ہے اور اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ایڈھاک الاؤنسز میں بیس فیصد اضافے کی تجویز ہے اور ایک اور تجویز یہ ہے کہ ایڈھاک الاؤنسز میں بیس کی بجائے تیس فیصد یا پچاس فیصد اضافہ کیا جائے اسی طرح میڈیکل الاؤنسز میں سو فیصد اضافے کی گنجائش ہے کیونکہ میڈیسنز کی پرائیسز بہت انکریز ہو گئی ہیں اور علاج کا خرکہ جو ہے وہ کئی گناہ بڑھ چکا ہے اس لیے ایک تجویز یہ ہے کہ میڈیکل الاؤنسز میں ہنڈر پرسن انکریز کیا جائے اور اسی طرح چونکہ پیٹرول کی پرائیسز بہت زیادہ بڑی ہیں تو کنمینز الاؤنسز میں بھی ہنڈر پرسن انکریز کی تجویز ہے اور پنشنرز کے حوالے سے جو تجویز ذریعہ بڑا وہ یہی ہے کہ وہ بیس فیصد ہوگی تو اس حوالے سے اگر دیکھیں تو گریڈ بی پی ایس ون سے بی پی ایس ٹو تک ایگزیسٹنگ ہائرنگ الاؤنس چھہزار نو سو اکانوے ہے جو کہ بڑھا کے تیرہزار اکسو بیاسی کرنے کی تجویز ہے اسی طرح بی پی ایس تین سے چھے تک نوزہ چھے سو چون روپے کا ہائرنگ الاؤنس ہے جو کہ بڑھا کے اٹھارہزار چھے سو بہتر کرنے کی تجویز ہے اور بی پی ایس سات سے دس تک چھوزہزار نو سو بیاسی روپے کا ایگزیسٹنگ ہائرنگ الاؤنس ہے جو بڑھا کے انتیس ہزار تین سو پینسٹ یعنی آپ یہ دیکھیں آلموسٹ ڈبل کرنے کی تجویز ہے اسی طرح بی پی ایس گیارہ سے تیرہ تک اکیس ہزار چار سو باسٹ سے بڑھا کر بیالیس ہزار نو سو چوبیس روپے کرنے کی تجویز ہے اور بی پی ایس چودہ سے سولہ تک ستائیس ہزار ایک سو چونتیس کا ایگزیسٹنگ ایڈھاک ہائرنگ الاؤنس جو ہے وہ بڑھا کے چوبنہ ہزار دو سو ساٹھ کرنے کی تجویز ہے سترہ سے اٹھارہ گریڈ میں پینتیس ہزار اٹھ سو چینوے سے بڑھا کر اکتیس ہزار نو سو چینوے روپے کرنے کی تجویز ہے بی پی ایس انیس میں چیالیس ہزار آٹھ سو سولہ روپے سے بڑھا کر تیرانوے ہزار چیسو بتیس روپے کرنے کی تجویز ہے اور بی پی ایس بیس میں انسٹھ ہزار انناسی سے بڑھا کر ایک لاکھ اٹھارہ ہزار ایک سو اٹھارہ روپے کرنے کی تجویز ہے اسی طرح اکیس ہزار گریڈ میں اکتر ہزار ایک سو ساتھ سے بڑھا کر ایک لاکھ بیالیس ہزار دو سو آٹھ کرنے کی تجویز ہے اور بائیسوے گریڈ میں نواسی ہزار دو سو تیس سے بڑھا کر ایک لاکھ اٹھتر ہزار چار سو ساٹھ روپیہ کرنے کی تجویز ہے یہ تو تھا آپ کا ہائرنگ الاؤنس تو یہ ڈیفرنٹ تجاویز ہیں اور اب ہم انتظار کرتے ہیں کہ آنے والے بجٹ میں کیا کیا فائدے ملنے کی توقع ہے ایمپلوئیز کو لیکن یہ ہے کہ ایک ایکٹیو تجویز یہ ہے یہ ریزیشن ہے کہ گورنمنٹ ایمپلوئیز جو ہیں وہ بہت بری طرح سفر ہوئے ہیں تو ان کو اس طرح اچھا ریلیف دیا جائے حضر ہوتے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ بجٹ پیش ہونے کے بعد انشاءاللہ اس کی اپ ڈیٹ بھی آپ سے شیئر کریں گے اجاز دیجے گا اللہ نگمان